یہ لاکھ ٹکے کا سوال ہے کہ آکرکار سرکشہ کیوں نہیں تھی کہاں تھی آر پی ایف کہاں ہے راجس سرکار کی سرکشہ آکرکار یاتریوں کا کیا ہوگا اس سوال پر ہم سے رسائے ضرور کریں گے لیکن سنسان علاقہ نقسلیوں کا خوف سرکشہ کا کوئی بھروسہ نہیں اس پر تیزی سے دن ڈھل رہا تھا راجسانی ایکسپریس پر سوار قریب پونے پانچ سو مسافروں کے لیے اس سے خوفناک سفر اور کیا ہو سکتا تھا آئیے ہم آپ کو دکھاتے ہیں اس خوفناک سفر کے پلپل کی کہانی کیسے تین بچ کر بارہ منٹ کے بعد سے جب تک یہ پورا پانچ گھنٹے کا پرکرن ختم نہیں ہوا کیا کیا بیٹا دیکھیں سرکھ منگلوار روپہ قریب دو بچ کر پینتالیس منٹ پونے شفر دلی راجسانی ایکسپریس تیزی سے اپنی منزل کی طرف پڑھ رہی تھی ٹرین پشم بنگال کے پشمی بیتناپور زلے کے چھار گرام اور ساردیا کے بیچ پانس تلہ علاقے سے گزر رہی تھی تب ہی ٹرین کے ڈرائیور کو دور سے نظر آئے لال جھنڈا لہراتے ہی کچھ لوگ لال جھنڈا دیکھ کر ڈرائیور ایم کے آنند راو نے فوراں گاری روک دی گاری کا رکنا تھا کہ دیکھتے ہی دیکھتے سیکلوں کی تعداد میں ہتھیاروں سے لیس لوگوں نے جن میں مہیلائیں بھی شامل تھی ٹرین کو کھیر لیا ڈرائیور آنند راو اور ان کے ایسسٹنٹ کے جی راو کو حملہ وروں نے اپنے قبضے میں لے لیا ٹرین پر موجود ریلوے پولس کے چند جوان انہیں روکنے میں ناکاپی ثابت ہوئے دو پہر ساڑھے تیم بجے اب تک یہ خبر جھارزان کے جنگل سے نکل کر کولکاتا اور دنلی پہنچ چکی تھی یہ بھی پتا چل چکا تھا کہ کس سنگٹھن نے بھارکی ریل کا پہیہ روکا ہے جہاں کتھت پولس اتیاجار کے ویروت میں بنی پیپلز کمیٹی اگینسٹ پولس اٹروسٹیز حملے کی ذمہ داری لے چکی تھی شام ساڑھے چار بجے پی سی پی اے نے ٹرین اگوا کرنے کے پیچھے اپنا مقصد زاہر کر دیا مانگ رکھی اپنے نیتا چھتردھر مرتو کی رہائی شام ساڑھے پانچ بجے پہلی بار سامنے آئی ٹرین اپہرن کی صحیح تصویر فون کے ذریعے آج تک پر ٹرین کے ڈرائیور آنند راؤڑ نے کہا ان کے ساتھ تمام مسافر سرکشت ہیں لیکن ساتھ ہی انہوں نے ایک چنٹا میں ڈالنے والا خلاصہ بھی کر دیا کس انسان علاقے میں کوئی ماؤوادی تو نظر نہیں آ رہا لیکن ٹرین میں کوئی سرکشا کرمی بھی نہیں دکھ رہا واقعی سنکٹ گہرا دکھ رہا تھا جھارگرام سے دیوند اکتیواری کے ساتھ عویجت نندی مجومدھار کولکاتا آج تک